بیشڑ گرمی اور بارش کے بیج بدلتے موسم کی وجہ سے آنکھوں میں جلن اور آنے طرح کی روگوں کی وجہ سے چکسکوں کے یہاں مریضوں کی کتارے لگی ہیں آئی فلو کی پشتی کے بعد سواست محکمہ آلرٹ مورڈ میں آ گیا ہے سواست بھا کے عدی کاری بھی لوگوں کو پوری طرح سے اس بیکٹریل انفیکشن سے بچنے کی صلاح دے رہے ہیں اس سمند میں میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے زلہ اسپطال میں تینات نیت روگ وشے شک ڈاکٹر کامنا شیروازتو نے بتایا کہ بارش کے موسم میں وائرل بیکٹریل اور فنگل ریجزز بڑھ جاتے ہیں ابھی ان کے یہاں زلہ جی کی سالہ میں چھٹ پٹ کیس آ رہے ہیں مریضوں کے آنکھ میں لالیمہ کرکراہٹ اور جلن کی سوچنا سامنے آ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کو درست رکھنے کے لیے انہیں نم رکھنا سب سے بہتر طریقہ ہے ہر دو سے تین گھنٹے پر ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھولے اور اناوشک کسی چیز کو چھونے کے بعد آنکھوں کو ملنے سے بچیں گھر سے باہر نکلنے پر دھوپ کا چشمہ لگائیں پاور کے چشمے کو کسی سنکر میں ٹیبل اور ان اسطھانوں پر نہ رکھیں کسی بھی پروکار کی دکت ہونے پر چگستک کو دکھائیں اور توائے لیں کسی بھی کونٹاکٹ اور جو بھی مریض ہے کہ چڑپا نہیں ہوتے اس کو اپنا رومال اور کپڑے اپڑے اور تچ نہیں کرنا چاہے تچ سے پہلے گا رومال سے پہلے گا پوچھنا ہے تو الگ سے کپڑا رکھیں گلاسی پہن چکتے ہیں کیا گانتی اس کے لئے کہ یہ کیا گانتی ہے بانتی ہے تو بایرس ہے انتکشن ہے تو ایر بان ہے ہے خوانے ہیں چھونے سے پہلتا ہے چیزوں سے پہلتا ہے بان ہے کوئی بھی چیزوں سے پہلتا ہے سکھائی کر سکتے ہیں någonting سکھائے ڈامٹاکٹ سلواتی نور میں اس کا ہوتا ہے کہ اس طرح درستور ہوتے ہیں کچھیں سلواتی نور میں اس کا ہوتا ہے تنگی سکھائی کریں گے پانی سے دھویں گے اور کیچڑ کو بار بار پوچھتے رہیں گے ہاپس میں ٹچ نہیں کرنا ہے سمان بغیرہ پڑا الگ رہیں گے الگ رہیں گے اس طرح سے تبھیلے گا نہیں پہلے اس کی اپیچھا حصہ میں مریض میں ہی جاپا ہوا تھا بہت ہی جاپا ہوا ہے کچھیں کونٹیکٹ سے بڑھتا ہے ہمار سے آپ کے آس پاس وہ بھی ہیں ہر چیز چون جان چون ہوں گے اس سے بڑھے گا کونٹیکٹ سے بڑھے گا کچھیں مری جاپا ہوا ہے ہاں دے مری جتی کے ہیں 50% دو سو میں سے سو تو یہ ہی ہے موسیقی موسیقی